اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے اور ہومیپیتھک ویڈیوز کا اور مختلف قسم کی بیماریاں اور باہر ریمیڈیز کی ویڈیوز کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصے سے جاری ہے آج بھی میں اسی حوالے سے ہی ایک ٹاپک لے کر آپ ہی حضرت میں حاضر ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسرے ٹاپک سے لیکن اس میں جو بیماری ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہے یہ بھی ایک قسم کی ڈپریشن یا بائی پولر اس سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ سیکلوجیکل اور سیکلوجیکل دونوں قسم کی اس میں سیمٹونز جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں پیشنٹ جو ہے وہ سیکلوجیکل حالت میں اتنی بھوری طرح دھست جاتا ہے کہ اس کا میڈیکیشن اور سیکلوجیکل ہیلپ کے بغیر نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیتسوفرینیا جس کو عموماً کہتے ہیں کہ انسان پاغل ہو گیا ہے یا ہمارے اردو کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ خبتی ہے اس کا دماغ نہیں ٹھیک پاغل ہے اور اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بزرگ یا ایک خاص ایج میں جا کر ان کو باتیں چیزیں سمجھ نہیں آتی اور ان کی چار پائی اور بستر بلکل لگ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت بری طرح سے ریٹ کرتے ہیں ان کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک ہر چیز کا اُٹھا جواب دیتے ہیں خودی سے باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ارد تک وہ جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا علامت ہے سب سے بڑی اس کی علامت ہے کہ انسان کو وہم شک اور شبہات میں پڑ جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ اپنے دفتر میں کام کرتا ہے شخص اور جب وہ کمرے سے باہر جا رہا ہے تو کمرے میں موجود لوگ جو ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہیں اور اس کو ایسا لگے گا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اسی طرح اگر وہ باہر جا رہا ہے اور سوچے گا کہ دوست جو اس کا آئے گا اس نے اس کی سلام کیا اور اس نے اس کو جواب نہیں دیا یا اس نے اس کو ہاتھ ہلایا تو وہ اس سوچ میں پڑھ جائے گا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں دیکھا کیا وجہ تھی ضرور مجھے اس کو میری بات بری لگی ہے ایسے ایسے اپنے شک و شبات ذہن میں خود ہی سے بنا لیتا ہے کہ انسان ایک عام انسان جو ہے وہ اتنا حد تک نہیں سوچ سکتا جیسے کہ اس کے اندر دوسری چیز آتی ہے جس کے اندر اس کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں جو کہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا ایک شخص پارک کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک درخت کے پاس کھڑا باتیں کر رہا ہے یا بینچ کے پر بیٹھا ہے وہاں پر اس کے ہاتھ میں کچھ گھاس ہے پھوس ہے وہ ان سے بات کر رہا ہے یا اس کے ہاتھ میں کچھ چیز ایس ہی ہے وہ اسے بات کیے جا رہا ہے یا ایسے بے جاندار چیزوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کر رہا ہے یہ سب ہیلوسینیشنز ہیں جو اس کو ایک قسم کا ذہن کے اندر ایک فریب سا پیدا کرتی ہیں اس کو ایسے لگتا ہے بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں رابطہ کر رہا ہے اس کے اندر سب سے اہم یہ چیز ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص اسے بات کر رہا ہے اور وہ اس کا جواب دے رہا ہے یہ شخص یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ تکلیف دے ہوتی ہیں اس شخص کے لیے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایسا شخص موجود ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کسی چیز اور خشکہ باتz کا جواب دے رہا ہے یا وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے ایسے لوگ ان کو کو آوازیں سنائی دیتی ہے ج thank you آپ ان سے پوچھیں گے puisque سی آپ اس کو یہ موجود بات کر رہے ہیں تو مجھ سے کچھ بات کر رہا ہے آپ کو سنائی نہیں دے آپ اگر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تو وہ آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے if anyone znajہاں پر موجود ہے جو ان سےulate بات کر رہا ہے اسی طرح ہی ان کو ایسی چیزیں دکھائی دینی ہے کہ مثال کے طور پر وہاں پر ایسی کوئی چیز یا واقعہ ایسا نہیں ہوا لیکن وہ خود ہی سے ان چیزوں کو گھڑ کر ایک ایسی کہانی بنا لیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا لیکن وہاں پر ایسی چیز تو کوئی موجود نہیں تھی مثال کے طور پر اگر کوئی تنکہ ہے آپ کے ہاتھ سے گرا تو وہ یہ کہہ دیکھا کہ اس نے ایک درخت کو گرتے ہو دیکھا یعنی کہ بہت بڑھا چڑھا کر بات کرتا ہے بظاہر یہ چیزیں ان کو ایک تنکہ ایسے بھی نظر آ سکتا ہے کہ شاید وہ درخت ہے اس قسم کی انسان جو ہے جو پیشنٹ جو ہے چیز سوفرینیا کا وہ ایک قسم کی ذہنی دواو اور ایسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے عموماً ایسے لوگ ان کو سیکلوجیکل اور سیکیٹرک اور میڈیکیشن کے طرح ان کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے لیکن بہت لمبا عرصے تک جو ہے وہ علاج کرنا پڑھ سکتا ہے ایسے لوگ جو اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا یہ اس کے ایک بد اثرات یا نقصانات میں ہے کوئی ان سے شادی کرنا کے لئے راضی نہیں ہوگا کوئی ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے راضی نہیں ہوگا کوئی ان سے بات کرنے کے لئے راضی نہیں ہوگا کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ ہی بیٹھ کر بڑھ بڑھاتے رہیں گے بڑھ بڑھ کرتے کہ آپ اس میں بات کرتے رہیں گے اور دوسرے شخص کے لئے پریشانی کا باحث ہوگا بظاہر وہ جو بیمار شخص ہے وہ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں رابطہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کو وہ شخص سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے جو شیستوفرینیا کے جو ہے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں اسی حوالے سے کچھ کیس ایک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک غالباً ایک لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی اور ایک سال کے بعد اس کے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اس کو ایک قسم کا ذہنی بیمار اور دماغی طور پر اس کو بیمار کہہ کر ان چیزوں کو بھارا گیا ان چیزوں کو کہا گیا اور وجوہات جو تھیں وہ یہ بتائی گئیں کہ یہ عورت ہے یہ لڑکی جو ہے وہ شیستوفرینیا کے پیشنٹ ہے اس کو ہلوسینیشنز ہوتے ہیں ڈیلیویجنز کی شکار ہے اور کافی مکار اور چلاک اور رستہ قسم کی اس میں جو ہے وہ بھیے بھیے جو پائی جاتی ہیں تو جب اس کی ڈیپ ہسٹری کے اندر دیکھا گیا تو کچھ بلکل ہی اولٹ چیزیں نظر ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم چیزوں کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کیا آپ کے پاس آنے والا شخص جو دوسرے کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا ہے کہ فلان فلان شخص جو ہے وہ بیمار ہے کیا وہ واقعی بیمار ہے یا نہیں ہے کیونکہ بظاہر اگر آپ جنرلی اس چیز کو دیکھیں آپ کو میں بھی لگ رہا تھا کہ مجھے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بیمار ہے اور جہاں تک بتایا گیا تھا لیکن جب اس کی کیس ڈسکس کیا گیا تو جو کیس لیکے آنے والا تھا جس کی طرف سے وہ ساری چیزیں آ رہی تھیں کہ اس کو یہ وہی شخص جو تھا وہ اصل میں جو تھا بیماری کا شکار تھا اور جب اس کی ڈیپ میں جا کر دیکھا گیا تو یہ معلوم پڑا کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک لیگلی یا ان لیگلی چار ریلیشنز میں رہا چوتھی اس کی یہ تھی اور یہ بھی ٹوٹ گی اور پوری سوسائٹی میں معاشرے میں ان لوگوں نے یہ بتا دیا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کا منٹلی طور پر بیمار ہے یہ گنگن آتی ہے اس کو چیزیں نظر آتی ہیں فلاں نظر آتی ہیں یہاں ایسی چیزیں ہیں جو بہت بری ہیں وہ جب لڑکا جو تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آج جو ہے وہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور بظاہر غالباً اس نے کچھ چیز پکڑی تھی اور اس نے اسے چھین لی اور اس کو کافی زیادہ کہہ رہا تھا یہ چھوڑو یہ چیز کو چھوڑو تو بعد میں اس نے لڑکی نے کہا کہ نہیں چھوڑنی غصے میں کیونکہ وہ اس سے کچھ مطالبہ تھا اس کا جو شاید اس نے پورا نہیں کیا لڑکے نے تو کافی زیادہ وہ سٹریس فول سی سچویشن تھی جو مجھے مجھے بتائے گی کہ لڑکے نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں تم یہ چیز چھوڑو اور پھر میں نے کہا کیونکہ اس نے میرا گریبان جو تھا وہ پکڑ لیا تھا اور یہ پر ظاہر دیکھا جائے تو کافی زیادہ ایک خوفناک قسم کی صورتحال ہے کہ ایک لڑکی ایک ملک کا اپنے خواہن کا گریبان پکڑ کر اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ چھوڑو میری بات کیوں نہیں سنتے اور وہ کہہ رہا تھا کہ چھوڑو میری ہینڈ فری جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو ایک یہ تھا اور پھر ایک اور سمٹم جو اس لڑکی کا انہوں نے بتایا کہ وہ گن گناتی رہتی ہے ہستی رہے گی بات کر دے گی اور اس طرح سے لیکن اس کیس کے ڈیپ میں جا کر دیکھا گیا تو ایس ہی ایک کشم کشم مبتلا اور وہ بچی جو تھی بظاہر وہ بچی بلکل ٹھیک تھی اور وہ صرف اپنا حق اور اپنا مطالبہ اور اپنی چیزیں اپنے ان لاؤز سے جو تاولینا چاہتی تھی لیکن اس کے ان لاؤز جو تھے وہ اتنے زیادہ خارج تھے کہ ایک تو اس لڑکی کا مسکریج ہوا انہوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی الٹا اس کے ریلیٹیوز اور بھر والوں کے بارے میں برے باتیں کہیں پھر اس کی خالبن انہوں نے میریج جو تھی وہ ریجسٹر نہیں کی قانونی طور پر اور اس طرح کر کے بہت ساری مشکلات سے وہ لڑکی نکلی آخری وقت تک جو تھا وہ یہی کہتی رہی کہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے اس ریلیشن کو جو تھی وہ منٹین کر لوں گی کر لوں گی کر لوں گی اس طرح کی سیچویشن ہر ایک کے گھروں میں ہم نے دیکھی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی فیملی میمبر ایسا ہوتا تو ان چیزوں سے گزرتا ہے اور دوسروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی جو ہے بیماری کا شکار ہے اور ہمیں دیکھ کر واقعی لگتا ہے کیونکہ جو چیزیں تب بتائی گئیں وہ بالکل الگ تھی اور بظاہر وہ لڑکا جو تھا وہ منٹلی طور پر ڈسٹرپ تھا کیونکہ اس کی سیکلوجیکل اور سیکیٹرک تھرپیز میں سے وہ رہا تھا اس کو اپی لیپسی تھی اور سگریٹ پیتا تھا باہر لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا لیٹ رات کو واپس آنا اور بظاہر یہ چیزیں سگریٹ پینا لیٹ رات کو واپس آنا یا شیشہ بھار اور اس طرح کی چیزوں میں انڈلج ہو جانا انسان کا یہ انڈیگیٹ نہیں کرتا کہ وہ برا ہے لیکن انسان نے ہر چیز میں میانہ روی رکھی ہے جب چیزوں میں میانہ روی رہا نہ رہے جب ایک شخص کو ریلیشنز کا اور چیزوں کا یہی نہیں پتا کہ اس نے اپنے ریلیشنز کے ساتھ اپنے ریالیکٹیوز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سے بیہیو کرنا ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص نارمل ہے اور یہ چیز آج کل بہت نارمل ہوتی جا رہی ہے ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن جب ان کی ہسٹری دیکھی گی تو اس کے سارے ہی بہین بھائیوں کے اندر جو لڑکے کی سائٹ سے تھے سارے ڈسٹرپ تھے جس میں سے کسی کا میاں گھر نہیں رہا گھر میں نہیں رہتے اوفیشلی سیپریشن یا ڈیوووس نہیں ہوئی لیکن یہاں تو میاں اپنی ماں کی طرف رہتا ہے اور کچھ مہینے یا ہفتے کے بعد گھر میں واپس آجاتا ہے ایک دوسرا پارٹنر دوسرے ملک میں رہتا ہے کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر اتنا مستقبل نہیں ہے ایک ڈرنگ کر رہا ہے ایک مار رہا ہے ایک کی بیوی سیک لوجکل سیکیٹریس دماغی طور پر بیمار ہے بچوں کو برا ٹریٹ کرتی ہے سب کو یہ پتہ ہے یہ سب چیزوں کا لنک جو ہے وہ ان دو لوگوں سے لنک کرتا ہے جن کے پیٹ میں سے یہ سب بچے اس دنیا کے اندر آئے اور وہ ہوتے ہیں والدین جب ان کے والدین کو دیکھا گیا تو والد جو تھا اس کا کوئی رول ہی نہیں تھا اپنی لائف میں اس نے اپنی خاص قسم کے پیرامیٹرز بنا لیے تھے اسی کے اندر وہ ورک کرتا تھا اس میں رہتا تھا اس کو لگتا تھا کہ یہ ان چیزوں پر اگر اس طرح سے ورک کر لیا جائے تو بس یہ ایس ایس اور جو اس کی ماں ہے وہ ایک قسم کی خود پرست ایک نارسس پرسنیلٹی سے تعلق رکھتی تھی اس کے خود ہی کیے ہوئے غلط اس کے جب سامنے آرہے تھے اس کی اولاد کے روپ میں تو وہ امز نہیں کرتی تھی مثال کے طور پر ہماری گھروں میں اکثر ہوتا ہے کہ والدین ساسیں اور مائی دسکرمنیشن کرتی ہیں اپنے دماد کی اپریقی علامت پیدا کرنا آج کیا بنانا ہے صبح کیا بنانا ہے یہ کیا کرنا ہے یہ چیزیں کیسی کرنی ہیں یہ چیزیں جو تھیں ان سب چیزوں کا اس لئے بتا رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کا لنک ہے والدین برا ٹریٹ کرتے ہیں اپنے پیرامیٹرز کو ڈیفائن نہیں بہت آسانی سے جھوٹ بول جو ان کے لئے بہت آسان ہے وہ یہ بھی نہیں گوارہ کرتے کہ اس جھوٹ بولنے سے ان پر برا وقت آسکتا ہے کرس کرنا اپنے آپ کو اس طرح کرنا کہ یہ حق میرا ہے اگر اس کی ڈیپ میں جا کر دیکھا جائے سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنی بہو کو کمپیریزن کرنا اپنی لائف کے ساتھ کہ دیکھو میرے وقت میں تو ایسا ہوتا تھا ہمارے گھر میں پانی ختم نہیں ہوتا تھا گندم اتنی تھی چیزیں اتنی تھی نعمت اتنی تھی ہم نے تو بچوں کو بھی پیدا کر لیا اور یہ بھی کر لیا وہ وقت آج کے وقت سے دور تھا اس کا تو آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اگر آپ دیپ میں جا کے دیکھو تو آپ کو بتا چلے گا ہم چار بہن گھر میں رہتی تھی اور ہمارے والد صاحب کافی ہائی پوش میں گورنمنٹ میں کام کرتے کر سکتے ہیں پھر جب آپ ایسے لوگوں سے ڈسکشن کرے بحث کرے تو وہ آپ سے بحث بھی نہیں کرتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے اور وہ آپ سے ڈسکس بھی نہیں کریں گے تو بظاہر ایسے معاشرے کو ایسے دو مرد اور اور عورت نے تشکیل دینی ہے جو کہ خودی میٹلی طور پر ڈپریشن امتیازی سلوک رکھنا یا ایک قسم کی دماغی کشم کشم میں مبتلا ہے تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی آگے سے اولاد ایک اچھا جو ہے وہ ایک اچھا بیج جو ہے اس کو ایک نمی ملتی ہے زرخے زمین ملتی ہے تو اس میں پھولتا ہے پھلتا ہے اس کو وقت پر پانی ملے اگر آپ نے وقت پر پانی نہیں دیا آپ نے نہیں کی تو وہ چیزیں پھل کی شکر میں اولاد کی شکر میں آئیں گی کیونکہ جب ہم نے ان چیزوں کو کہیں تو ہمیں دیکھاتا کہ پتہ نہیں کیوں والدین کو سب لوگ نہیں چھوڑ دیا ہے اور بہت برا صلوق کرتے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ اور ایسے لگتا کہ ان کے سکے بچے نہیں ہیں حالانکہ ہمارے ماں باپ تو بہت اچھے تھے یہ ایک بچہ کہہ رہتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کی وہ فیصلے اور وہ نتیجے اور وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی جس کی جس کی جو سزا جو ہے وہ اولاد بھگتی آگے جا کر اس طرح سے وہ ایک فیصلہ ایک ڈیسیجن یا ایک نسل کے جو پروریش کو غلط کرنا کیسے متعدد اور کئی خاندانوں کو ایک دو سال کے اندر اجھاڑ کے رکھ دیتی ہے اس چیزوں اندازہ وہ ہی لوگ لگا سکتے ہیں جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں پھر ان چیزوں کو ہوتا ہے کہ یہ ساس بہت سخت ہے بہت پر ظلم ہوتا ہے یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں برابر ہیں جیسے جیسے مرد عورت پر ظلم کرتا ہے اس طرح عورت بھی مرد پر ظلم کرتی ہے ان سے بڑھ لینے اور چیزیں لینی اور بری طرح سے سلوک کرنا تو یہ تمام چیزیں کہ دیکھیں چیز فرنیا کا جو ہے پیشنٹ وہ منٹلی طور پر اس لئے ڈسٹراب ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ سب چیز جنیٹی کے لئے اپنے ماں باپ کی طرف سے ملی ہے اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اس کو دوائیوں کی مدد سے اور اس ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی کچھ دوائیوں آپ انٹرنیٹ میں دیکھی بھی ہوں گی جو کہ ہم کافی کی ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہر پیشنٹ کی انسٹینسٹی اس کی بیماری کی حالت کتنی گہری ہے کتنے سال سے ہے کس قسم کا ریعت کرتا ہے یہ سب کچھ بہت مختلف ہوتا ہے اس لئے ہمیں پیشنٹ کی مکمل ہسٹری بتا ہو تب ہم ان چیزوں کا اچھی کچھ ہرمون کی کمی سے بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ کام کرتا ہے سیراتونین آپ آنتوں میں اور دماغ میں پروڈیوس ہوتا ہے اس کی کمی اگر لاحق ہو تو بچہ آگے جا کر کئی قسم کی دماغی پریشانیوں کے اندر ڈپریشن بائی پولر یا چسوپرین یا اس تقسم کی بیمار کی لاحق ہو جاتی ہیں اب اس کے لئے سب سے اہم ہے انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ چیز اہمیت رکھتی ہے خوشی اور اگر اس کی زندگی سے یہ مین انصر نکل جائے اس کی زندگی بیمار نہیں لگے گی اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا ایسے کام کرے گا کہ وہ چیز کو ڈسٹرب کر لے گا اس کے لئے سیراتونین سکس ایکس یا تھرٹی کی ڈوز جو ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں اور وہ ان چیز سے نکل سکتا ہے اس کے بعد اس کی سمٹم آہستہ آہستہ واضح ہوتے رہتی ہیں جیسے ہم جو پیشنٹ ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اس کو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو ہلوسینیشن نظر آتی ہے اس کے اندر پڑھیں تو کینیبس انڈیکا اور کینیبس سٹائیوہ جو دونوں عدویات ہیں وہ بھنگ سے بنی جاتی ہیں اور اس کے اندر پیشنٹ کو ایسی لگتا ہے کہ جیسے وہ ہوا میں اڑھا ہے اور بہت اپنی آپ کو حلکا محسوس کرے گا تو وہ ہلوسینیشن میں چیزیں چلی جاتی ہیں اس طرح کر کے کینیبس انڈیکا اور کینیبس سٹائیوہ سے بھی ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں پھر ان بیماریوں کی وجہ سے جو آپ کن سان کی دماغی حالت پر اس کا اثر پڑتا ہے اور منٹلی طور پر بیمار ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم اس کو دماغی ٹانک دے سکتے ہیں جس کے اندر سب سے اول ہے ویٹامین بی ٹویل اور ویٹامین ای ہے ویٹامین ای ہے ویٹامین سی ہے ویٹامین ڈی تھری ان سب ویٹامین کو ویٹامین کی ڈی فیشنسی کی وجہ سے اس کو تکالیف شکار ہوتی ہیں جو کہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک قسم کی منٹل بیماری دماغی مرض کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس جسم کا جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح سے ایک وقت میں کافی زیادہ دوائیاں دے کر اس کا علاج نہیں کر سکتے جتنا ہم ایک ایک کر کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہے کہ ہر پیشنٹ کیس الگ ہے اب اس سے پہلے دے سکتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کیا چاہتا ہے ٹھیک تو ہو نہ وہ چاہتا ہے دیکن کیا چاہتا ہے کہ اس کی ہلوسینیشن دور ہو جائے اس کی منٹل اگزرشن دور ہو جائے اس کی تماغ کے اوپر جو دباؤ پڑا ہے اس کو شوق لگتا ہے وہ دور ہو جائے یہ سب چیزیں کیا جنیٹیک تھیں بخ ریمیڈیز ریکمیمنٹ کر سکتے جس کے اندر سٹار آف بیت لیمن جو ہے وہ بہت اچھی دوا ہے اگر انسان کا دماغ کی طور پر اس کو ایسا صدمہ جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس نے ایسی چیز یا واقع یا ایسی زندگی کے اندر کسی ایسے فیس سے وہ نکلا ہے کہ اس کی چھاپ اتنی گہری پڑی کہ اس کو اپنے ذہن سے بھلا نہیں سکا تو اس کے لئے آپ سٹار آف بیت لیمن دے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کی فیزیکل سیمٹن جس میں بہت زیادہ تھک جاتا ہے وہ بھی اس چیز سہن جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ صاف رہنا آپ بہت بیماریوں سے بچاتا ہے اپنا ٹائم ٹیبل بنا رہنا بہت بیماریوں سے بچاتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا اس طرح سے آپ کی صحت آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو یہ بھی ان چیز سے نکل سکتا اور پھر سب سے بڑی بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی والد ہیں اور بچے اگر چھوٹے بچے ہیں اور آپ اچھی طرح تربیت ہوئی تو آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ اس تربیت کو اگلی نسل تک منتقل کریں تاکہ جو آگلے آنے نسل ہیں وہ ان سب چیزوں کو اسی چیز میں سے گزر کر آگے گئے ہیں اور آپ لوگوں کی اور ہماری اور ہمارے ریلیٹیوز کی ہماری نظر انداز کر دینا چیزوں کو صندید نہ لینا اور ہمارے آپس میں اتنی زیادہ چپکلش رکھنا کسی کو معاف نہ کرنا کتنی بڑی اہم اور کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ایک چند دن یا چند ماہ کے بچے کے لیے وہ تب اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے جب بچہ بڑے ہو کر اس ہی قدم پر قدم رکھتا ہے جس پر اس کے والدہ نے رکھا تھا اند ریزلٹ وہی ہے بیس انسان کی بچے وہاں سے بچے گا اگر خدا خاص تھا اس کو ایسی چیزوں میں جانا پڑتا بھی ہے اس کی تربیت اس کے ماں باپ کی تربیت اس کو ان چیزوں سے آگے جا کر نکال لے گی تو یہ تھا ایک منٹل ڈس آرڈر کے بارے میں جس کے بارے میں انہیں سونا تھا جس انسان کی زندگی پر برا سر ڈال سکتی ہیں اور کس طرح سے ہم ان چیزوں کو اگاہی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ تھی بیماری کے بارے میں اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اور کون سی علامات ہیں اور کس طرح سے ہم اس علامات کو دور کر سکتے ہیں اور کیا کیا عدویات مجھ سکتے ہیں اور کس طرح سے عدویات ہماری زندگی کے لئے ایک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں تو اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اس ٹاپک کے ساتھ یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگلی پارٹ کے ساتھ آپ کی حد میں حضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ